نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاجونتی کے متعلق بہت سارے عباب نے خصوصاً بچیوں نے بھی ارشاد فرمایا تھا لاجونتی کہ لیجئے چھوئی موئی کہ لیجئے ڈان ٹچ می کہ لیجئے لاجونتی کے اباؤٹ پہلے ایک روحانی ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں کیونکہ اس کا روحانی دنیا میں سپرچولیٹی میں بہت بڑا کیریکٹر ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے جن کو پتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں وہ اسے بڑا پیار کرتے ہیں لاجونتی سے اسے لوگوں تو اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کا نام بھی لاجونتی رکھ دیتے ہیں چھوئی موئی رکھ دیتے ہیں جی ایک امتی چیز ہے نا تب ہی تو آج میں اس کے جو جسمانی بینفٹس ہیں اس پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ اس حقیر فقیر کے آدمی پہ غور بھی کر لیتے ہوں گے میری ویڈیو پہ بناتا بڑی منس سے ہو نیت اچھی ہے کہ قوم کا بھلا ہو جائے تو اس اتبار سے عام طور پر اس کے جیسے اس کے پتوں کو جب اس کی جو شاہ ہوتی نا اس کے جو پتے ہوتے ہیں نا چاول کی طرح دونوں طرف پتے ہوتے ہیں اس کو جیسے ٹچ کریں گے تو وہ بند ہو جائیں گے اگر عام طور پر مرد ٹچ کرے گا تو یہ بند ہو جائیں گے عورت یا لڑکی ٹچ کرے تو عام طور پر وہ بند نہیں ہوتے ماں سوائے یہ کہ عورت کے بیٹ میں حمل ہو اور حمل میں لڑکا ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ ٹچ کرے گی تو بھی یہ بند ہو جائیں گے ونہا عورت اور لڑکیوں سے کہ ٹچ کرنے سے بند نہیں ہوتے ایک بات ہوگی دوسری بات ہے کہ طبی اعتبار سے جب اس کو یوز کریں گے تو اس میں اس کی جڑ اور اس کے بیج لاجونتی سیڈز اور اس کا روٹس جڑ یہ اس چیزیں استعمال میں آتی ہیں اور عام طور پر کوئی بھی اخراجی کیفیت ہے اخراجی کیفیت آپ کے پانی کی آرہی ہو باڈی سے خون کی آرہی ہو پس کی آرہی ہو جی تین ہی تو زہر ہیں نا آپ کے پاس آپ کے باڈی میں تین مین زہر ہیں جو کہ آپ کے دوست ہیں تین مین زہر ہیں آپ کی باڈی میں جو کہ آپ کے دوست ہیں آپ کے سکوٹیز ہیں تو ایک آتشی کی زہر ایک پائل ٹاکسین اوزلاتی زہر ہو رہے یہ سوزا کی زہر یہ تینوں زہر جب تک آپ کے اعتدال میں رہتے ہیں یہ تینوں زہر باقی دنیا کے سارے سامراجی زہر کو منیج کر کے گھا کھو کے برابر کر کے آپ کے باڈی کو نارملائز رکھتے ہیں جب آپ بے اعتدالی کرتے ہیں تو یہ زہر بگڑ جاتے ہیں جب یہ زہر بگڑ گئے تو پتہ چلا جناب علی وی ڈی آرل ایکسز آگیا آتشی کی زہر ہو گیا جناب علی پائٹ ٹاکسین ایکسز ہو گیا جناب بواسیری زہر ہو گیا جناب علی پس سل ویلیو بڑ گئی پتہ چلا سوزا کی زہر ہو گیا اور یہ سوزاک جب موڈریٹ ہو جائے تو آپ اس کو ایڈز کہتے ہیں وہ نہیں جو خیرات میں ملتی ہے تھوڑا سا اسپیلنگ میں فرق ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ زہر تو ہوتے ہیں ہمارے دوست ہیں علاجونتی بھوٹی ٹھیک ہے اس کو نمسکاری بوٹی بھی کہتے ہیں اور اس کو جناب علی آپ چھوئی موئی بھی کہتے ہیں یہ دنیا کے ایک آجوبے کا نام ہے یہ کیا ہے ایک آجوبہ ہے کیوں کہ یہ تینوں زہروں کے ڈس بیلنسنگ کو ان بیلنس کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی فیدہ دیتا ہے ایک عجیب چیز ہے اور یوز کیا کریں گے یا تو اس کی جڑ آپ نے گھر میں خود دگایا ہے تو کر لیں اور نہیں تو بیج اور اس کو بڑی کسرس سے اگر استعمال کرنا ہے آپ کے پاس زمین نہیں ہے کیونکہ اس کے فیدے تو بہت ہیں جو جانتا ہے وہ تو پھر جانتا ہے اس کو کیا ہے کیا بھلائی ہے تو آپ ایسا کریں کہ قبرستان جایا کریں ہر بر ساتھ میں بارش ہونے کا موسم سے پہلے جیسے یہ آپ نے نیو سنی کی جناب بارش ہونے والی ہے آپ نے گوگل میں دیکھا بارش ہونے والی ہے تو فوراں بیگم کو جو چلا کے کہتے ہیں بیگم پکوڑے کی تیاری کرو بارش ہونے والی ہے اور چھوڑ پکوڑے کو آپ سیدھے سیدھے یہ ایک پاو بیج لے لو اور قبرستان میں جا کے خوب چھڑک کے آ جاؤ بارش ہوگی پورا قبرستان جناب والی خوشگوار ایکموسفیر پیدا ہو جائے گا قبرستان سے اچھی سکون والی کوئی جگہ ہوتی کیا مسجد ہوتی ہے اللہ کا گھر ہے مسجد میں سکون ہوتا ہے عبادت گاؤں میں سکون ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اگر سکون آور چیز ہے نا تو وہ ہوتا ہے قبرستان پڑھے سکون ملتا ہے تو وہاں جا کے سکون سے قرآن پڑے سکون سے ذکر کرے سکون سے تذبی پڑے تو وہاں جا کے اس کو خوشگوار بھی بنانا ہوتا ہے قبرستان کو آپ نے قبرستان کو جناب والی مردہ گھاٹ بنایا ہے تو جب بھی جاؤ نا کسی بھی چیز کے تھوڑے سے بیج دو مٹھی بڑھ کے لے جائے کرو ایسی چھڑک دیا کرو قبرستان میں بارش ہوتی ہے تو وہ سرسبزہ لیلاتا ہے اچھا لگتا ہے قبرستان میں درختوں پودےوں خوشبویں اور پھر جب ضرور تو نکال کے لے آیا کرو فیدے میں رو گئے دوسری بات ہے کہ ایریکٹیل ڈسفنکشن میں جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے تو وہاں پہ اس کا بہت ضروری بڑا ہی قیمتی اس کا فیدہ ہے مرضی جڑ اس کی سائے میں خوشک کیوی ایک گرام لے کے رات کو نیم گرم دوسر سے لے لیا کریں مرضی لاجونتی کے بیج جو ہے انتہائی باریک پیسے پہ ایک گرام جناب لے کے دوسر سے لے لیا کریں تو ادھر بھی فیدہ دیتا ہے اسی طرح ڈائریا میں نے ایک بات بنیاد میں کہی تھی کہ اخراجی کیفیت اخراجی کیفیت تو وہ پانی کی ہو وہ جناب خون کی ہو وہ پیپ کی ہو کسی بھی تینوں کیفیت کوئی بھی اخراجی کیفیت چور جو ہے وہ نکل نکل کے بھاگی جا رہے ہیں تو ان سب کو پکڑنا ہے تو ان سب کو پکڑنے کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ لاجونتی بوٹی کا ہے ایک خوف و دہشت کا نام ہے لیکن وہ تمام جانور زہریلے جانور جن کے موں سے لواب پیلے رنگ کی آتی ہو یا سفید رنگ کی آتی ہو تو ایسی صورتوں میں اگر ایسے کسی بھی جانور نے کٹ لیا وہ کتہ تھا سور تھا بھلی تھی یا چوہ تھا یا جناب علی صاحب کی کوئی بھی ایسی قسم جس کو آپ نے انگلی تھوڑا اس کو گلک یہاں سے دبا کے دیکھا تو پانی کون سا ہے تو یہ سارا آپ کو پتا ہوگا تو پھر آپ نے خیال کرنا ہے کہ جناب علاجونتی بوٹی کی جڑ یا تو آپ کے پاس ہونی چاہیے یا بیج ہونا چاہیے اور پیسا وہ ہونا چاہیے جب ضرورت پڑی ان تمام میں سے کسی بھی موضوع پر تو پھر آپ نے اس کا ایک گرام لے لینا ہے ٹھیک ہے ڈائریا ہے خون بہرہ ہے بہواسیر ہے نظرہ بہت زہورہ ہے زکام بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ایسی تمام اخراجی کیفیت میں اس کا استعمال بھیج مرزی دن میں ایک دفعہ لے لیں مرزی دو دفعہ لے لیں اس میں نتائج اللہ نے بہت اچھے دیئے آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے دعا میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ